ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی اگوانی بیف کڑائی یہ بہت ہی سمپل سی اور مزیدار سی ریسپی ہے اور عید کیلئے بھی آپ اسے بنا کر ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنی ہی مزیدار لگ رہی ہے بنانے میں اتنی ہی آسان ہے تو چلیے بیف اگوانی کڑائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں ہاف کپ آئل میں ہاف کے جی بیف لے لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ہڈی بغیرہ نہیں ہے اب ہم گوشت کو تیل کے ساتھ اچھی طریقے سے فرائے کریں گے ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی فرائے کریں گے تاکہ گوشت کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے اور اس میں بہت اچھا گوشت کا ٹیسٹ آ جائے پانچ سے سات منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم گوشت کو اچھی طریقے سے تیل کے ساتھ فرائے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی طریقے سے فرائے ہو رہا ہے اس طرح سے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے گوشت کو ہم نے پانچ سے سات منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اسے ہلکی آنچ پر ڈھک کر ایک سے دیر گھنڈے تک گوشت کر جانے تک پکائیں گے اور بیچ 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 بی سے چیک کرتے رہیں گے تاکہ گوشت کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے ایک سے ڈیر گھنٹے تک پک کر گوشت ہمارا اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور اب اس میں ہاف گلاس پانی باگ کی رہ گیا ہے اب ہم فلیم کو ہائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں دو سے تین ہڈی مرچے چوپ کر کر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیوے سپون ادھر گلچن کا پیش شامل کر دیں گے ان تمام چیزوں کو بھی ہم تیز آنچ پر اچھی طریقے سے ایک سے ڈیر میٹر فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں دو ادھر درمیانی سائز کے ٹیماتر شامل کر دیں گے ٹیماتروں کو بھی ہم اچھی طریقے سے تیز آنچ پر ہی بھونیں گے تاکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائیں ٹیماتر کو ہم اچھی طریقے سے کک کر لیں گے اور تیز آنچ پر ہی ہم اچھی طریقے سے اسے بھون لیں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون کالی میچ پاورڈر ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے بھونتے جائیں گے کڑائی کا اصلی مدہ جب ہی ہے جب ہم اسے بہت اچھی طریقے سے بھونتے جاتے ہیں اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون کٹاوت دھنیا ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس پر ٹیسٹ کے اکارڈنگلی نمک ایٹ کریں گے اسے بھی گوش اور مسالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کا بھی ذائقہ بہت اچھا سا آتے لگ جائے اب ہم اس میں 1 ڈیبل سپون لال میچ پاورڈر اور 1 ڈی سپون حلدی ایڈ کریں گے اور اسے بھی تیز دانت پر اچھی طریقے سے بھونتے جائیں گے جتنا ہم اسے بھونیں گے اس کا ذائقہ اتنا ہی اچھا ہوتا جائے گا اور ہماری کڑائی اتنی ہی مزیدار بنے گی اب ہم اس میں ہاف کب فرائی پیاز ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے تمام مسالوں کو پیاز ٹیماتر گوشت کے ساتھ اچھی طریقے سے بھونتے جائیں گے یہ سارا پروسس ہم تیز آج پر کریں گے تیز آج پر ہم کڑائی کے اچھی طریقے سے بھونائی کریں گے اور سارے مسالے شامل کرتے جائیں گے مسالہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور اب ہم اس میں ہاف کب دھائی ایڈ کر دیں گے لو فلیم پر ہی ہم دھائی کو مسالے کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا دھائی کو بھوننے کے بعد ہم فلیم کو دوبارہ سے ہائی کر دیں گے تیز آنچ پر ہم اسے ایک سے دو منٹ تک اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ دھائی کا سارا پانی ڈرائی ہو جائے اور آئل سیپریٹ ہو جائے ایک سے ڈیوڑ منٹ تک میں نے اسے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا آئل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور مسالے نے تیل چھونا سٹارٹ کر دیا ہے سارے مسالے ٹیمارٹر اور دھائی میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں تین سے چار ثابت ہنی مرچر ایٹ کریں گے اس کے بعد چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا اور تھوڑی سی جولین سائیز میں کٹی ہوئی ادھرک شامل کریں گے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس طرح سے ہماری اگوانی بیف کرائی بن کر تیار ہو جائے گی آپ اسے چپاتی یا نان کے ساتھ انجوائے کر تکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی